میں خطاب کرنے کے لئے دعوت دوں گا مرکزی رہنمات تحریک حرمت رسول پاکستان دائی امن جناب مولانا امیر حمزہ صاحب کو کہ آپ سٹیج پہ تشریف لیں اور وحدت امت و یکجہتی فلسطین کانفران سے خطاب فرمائیں جناب مولانا امیر حمزہ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعوث باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آزان خصمان اختصمو فی ربہم غزہ کی جنگو اور وہ علی کے سنگ نہ ہو بڑی عجیب بات ہے غیر فطری بات ہے ایک بات ذہن میں رکھیں میں کتاب و سنت پر نظر ڈالوں تو بات یہ نظر آتی ہے حضور کا فرمان ہے سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو نبی کے ہاتھوں سے قتل ہوتا ہے اور علامہ جواد نکوی صاحب سٹیج پہ تشریف فرما عمائدین اور میرے سامنے اور حاضرین اکرام میں کتاب و سنت کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نبی کے بعد سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جوہنی کے ہاتھوں قتل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ اختصار کی ذمہ داریہ مجھ پر ہے اور محترم نکوی صاحب پر ہے بارال اللہ اکبر تو جناب خیبر کو کیسے بلا دیں یار جنگ جاری ہے حضور موجود ہیں نبی موجود ہیں ختم المرسلین موجود ہیں جنگ جاری ہے فتح نہیں ہو رہی کیا فرمایا میں کالوس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے اگلا دن آگیا اگلا دن آگیا اللہ اکبر اب صحیب غاری میں حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ نام کس کا لیا جاتا ہے کون آج جرنیل بنتا ہے کہتے ہیں پوری زندگی میں جرنیل بننے کی امیر بننے کی صاحب اقتدار ہونے کی کبھی خاص پیدا نہیں ہوئی آج خاص پیدا ہوئی پر جو دیکھا تو کس کا نام آیا حسنین کے بابا کا نام آیا اور پھر جناب جھنگ ہوئی اور یہ نعرہ بنا جو ابھی ایک نوجوان نے لگایا اب میں نے تفصیل میں نہیں جانا آج تک وہ انہرہ ہے عالم اسلام کا مسلمانوں کا شیعہ کا سنی کا حنفی کا بریلوی کا مالکی کا ہر مشرف کا ایک نعرہ ہے جس پر اتفاق ہے جس پر اتحاد ہے جس پر وعدت ہے وعدت ہے امت ہے اور وفادت ہے امت کو پیداں کیا ہے خیبر خیبر یا یہود جیش و محمد صوفہ یاہود جیش و محمد صوفہ یاہود جو حضرت محمد کے پاک نام میں حضرت علی کا نام شامل ہے اس نعرے کی شرع بھی کر دو آج خیبر خیبر یا یہود جیش و محمد اور محمد کے نام کے اندر علی کا نام حیدر جیش و محمد صوفہ ولو جیش و محمد صوفہ یاہود آگے سنو اللہ اکبر آپ دلیل دیتا ہوں حضور نے اپنی دلیل آپ دے دی تو حضور پر قرآن آیا اس قرآن نے علی کی دلیل دے دی اہل سنت کے آن تو کتابیں دو ہی ہیں قرآن کے بعد سعیترین بخاری ہے اور مسلم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل تشریح مانتے نہیں وہ بھی مانتے ہیں اور جو اہل تشریح کی کتابیں ہیں الکافی ہیں اس کو ہم بھی مانتے ہیں وہ ایک ہیں ہاں بعض جگہ علمی اختلاف ہوتا ہے اچھا آگے چلیے امام مسلم ان کی کنیت کیا ہے اول حسین نیشہ پر کرینے والے اور میں نے ان کا خراسان بھی دیکھا ہے اور نیشہ پر بھی دیکھا ہے اچھا جو صحیح مسلم ہے اس کی آخری حدیث کونسی ہے محترم جواد نقوی صاحب ایک بار میں نے صحیح بخاری کی تقریب سے خطاب کیا تو میں نے کہا یار صحیح بخاری کی آخری حدیث پر ہی سوارے علماء درست دے رہے ہیں اچھا اب یہ اگر دس علماء ہیں تو چلو نو صحیح بخاری کی آخری حدیث پر درست دے دیں اور ایک کوئی امیر حمزہ بلوانو وہ صحیح مسلم کی آخری حدیث پر درست دے دیں تو آخری حدیث کیا ہے حضرت علیہ در کرار فرماتے امام مسلم لائے آخری حدیث لائے کیا لائے یہ آیت ہمارے بارے میں عدل ہوئی ہے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں دو زنی ہو کر رب کے سامنے بیٹھوں گا اور آیت کونسی ہے جس میں نے تقریر کا آغاز کیا ہے آزان سیگا ہے تفریح کا آزان خاسمان اختصامو فی ربهم یہ دو گروپ ہیں یا اور میں کیا کیا عرض کروں یہ دو گروپ اگر میں بدر میں دیکھوں تو مشرق ہیں اور مسلمان ہیں یہ دو گروپ اگر میں خیبر میں دیکھوں تو یہود ہیں اور مسلمان ہیں تو بدر میں دیلی نظر آتا ہے خواب بدر میں دیلی نظر آتا ہے حوضان خاسمان اختصامو فی ربهم فاللزین کفروا کتے اطلہم سیابا من نار امیر حمدہ کی شراجے قرآن کے قیرائے جاری کے آتم مالا کیا آگ کا لباس پناہ جائے گا کتے اطلہم اللہ اف اکبر کتے اطلہم سیاب من نار یہ سب من فوقر اوسہم الحمیم اس حرب ہی ما فی بتونہم والچلود پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی پکل جائے گا جب منی بھی پکل جائے گی اس لیے کہ اس کو قتل علی نے کیا اس لیے جو میں نے بات کہی اللہ اکبر کہ جو نبی کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے وہ بھی دنیوں کا بدبخترین ہوتا ہے اور جو علی کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے وہ بھی بدبخترین ہوتا ہے تو یار وزہ کی بات ہو یہود کے خلاف بات ہو جنوبی لبنان کی بات ہو حضب اللہ کی بات ہو اور جمن کے ہوسیوں کی بات ہو اور حیدر اقرار کا تذکرائی داؤ اللہ اکبر اللہ اللہ اس کا مطرب یہ ہوا نارن کے بھائیوں نے یہ کانفرنس رکھی ہے اتحاد امت کے عنوان پر رکھی ہے یہود کے ساتھ جب جانگ ہوگی یہ یا سنی کو کتھا جو کرے گا والی کا نام کرے گا اتحاد تو جاؤں گا وعدت تو جاؤں گی اللہ اکبر میرے بھائیوں کنی کو کر لما تقریب کر دیا مختصر اللہ اکبر ذرا آگے بڑھیں تو پھر جناب پتہ غزہ کیا ہے ابھی پھر کبھی موقع ملا نا تو سبحان اللہ ذی اسراب عبدہی بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی شراب پھر کبھی سئی یہودہ آر سئی اس میں سے غزہ کیسے نکلتا ہے یہ پھر کبھی سئی اللہ اکبر آگے سنو غزہ میں پتہ کیا ہے غزہ میں علی کے پردادہ کی قبر ہے پتہ ہے آپ کو حضرت علی کا پردادہ کون ہے حضرت علی کے پردادہ حضرت محمد کریم کے پردادہ کون ہے وہیں حضرت حاشم دونوں کے پردادہ حضرت حاشم ہیں تو حضرت حاشم ان کی قبر غزہ میں کیسے بن گئی لے ایلا فے قریش ایلا فہم رہلت الشتائی وصیف اللہ اکبر بہت بزنس کی بات کر کے میں نے بات ختم کر دیئے تو حضرت حاشم مکہ سے نکلتے تھے تو جو من جاتے تھے اور پھر وہاں سنعا اور ادن میں قیام کیا کرتے تھے تو حضرت حاشم کا پڑھ پوتا حضرت علی پتہ نشائد اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنایا تھا اللہ اکبر اب جناب وہاں سے پھر بزنس ہوتا تھا پھر چلتے تھے مکہ میں آتے تھے مکہ میں چالیس بندوں کا پچھلے بھی یہاں کے بھی وفد پھر یسرب میں گیا تب مطینہ منبرہ نہیں تھا یسرب تھا تو وہاں ایک خضر جی یا عوصی سردار تھا اس کی بیٹی تھی اس کے ساتھ نکاح کر لیا اب غزہ پہنچ گئے جب غزہ گئے اللہ اکبر تو غزہ میں آپ کا انتقال ہو گیا وہی ان کی قبر بنی اور آج بھی اللہ اللہ اس قبر کے ساتھ مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے مسجد کی پیشانی پر لکھا ہے جانے ہیں مسجد سید حاشم اور جسمہ لہم ہے اسمہ لہ خرم الشجایے لے جسمہ اللہ کے اندر کیان کرتتے حضرتے حاشم وبعد رقم اللہ والدلئر رقم اللہ 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 اور ان کے بعد حضرت حاشن کے بعد حضرت عبد المطلب اسی عورت سے تو پیدا ہوئے ہیں یہ میری تمہاری اممہ جان ہیں اب میں درمیان کی تفصیلات حضب کر رہا ہوں اللہ اکبر اور ان کے دارے میں بھی قرآن نازل ہوا علم تر کیف فعالا رب دو خوا بے صحاب الفیل اب یہ علور کے دادہ ہیں یہ حضرت علی کے بھی دادہ ہیں اور ان کے بعد اللہ اکبر جناب عبداللہ ان کی قبر وہ کہاں ہے وہ یسرم میں وہ یسرم میں اور عبد المطلب کی قبر کہاں ہے وہ مکہ میں ہیں اور حضور کا روضہ اکدس وہ مدینہ منظرہ میں ہیں اور جناب جو جمن کے حاصل ہیں جو باقی سارے ہیں اللہ اللہ آج وہ سب سے دیادہ جس کا اپران کرتے ہیں ان کا نام ہے درہ کر رہا رہے ہیں کہ جناب جمن سے شروع جاؤ لگزہ تک چلے جاؤ حاشمی حاشمی علوی علوی حیدی حیدی محمدی محمدی اللہ اللہ یہ تسارے اللہ بہت ہے اللہ اکبر اور میرے بھائیو سب ہماری آنکھوں کے تارے میں اتحاد کی بات کرنے اور میں صحابہ کی بات کروں اللہ اللہ آج ہے ٹائم نہیں ہے اللہ اکبر آج جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے تفصیلات اور مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں میڈیا آپ بہت جانتے ہیں اللہ اکبر آپ بہت جانتے ہیں ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کیسا بدبخت ہے رب کریم کے آبا کی بات کرتا ہے حضرت محمد کریم کے جانساروں کی بات کرتا ہے حضرت علی کے جانوں کی بات کرتا ہے جانوں کی بات کرتا ہے تو کیا فرما قضار ان اخرج شتاو فعاذرہو فستغلد فستو علی سوکے یو جب بزررہ جب شاخ نکلتی ہے جب کانپل نکلتی ہے یہ اچھے نظر میں پھر جناب تناہ بنتا ہے پھر تناہ اوپر جاتا ہے پھر اس تنے سے شاخیں نکلتی ہیں یار ان شاخوں سے قرآن کہتا ہے عام ہیں عام ہیں تو کیسے نصبرے ہیں ذاتوی ہیں تو کیا پیانا پھل ہے کس پھل پھل کی کس پھل کی بات کروں یہ جو سارے رنگ برنگ پھلے اللہ اللہ یہ شیعہ بھی ہے یہ سنی بھی ہے اللہ اللہ یہ سارے کلمہ پرنے والے میرے بھائیو ان کا تناہ ایک ہے ان کی جڑے ایک ہے پھر میں نے جو دیکھا ہے محترم نکلی صاحب سب کو رسیلہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سب کے اندر جناب وہ حسن بھی ہو جائے یہ رنگ بھی ان کے خوبصورت نظر آئے ان کے ذائقے بھی شاندار بن جائے یہ میتھے بن جائے یہ جناب ان میں ہلکی ہلکی وہ لیمین کی ذرا تھوڑی سی وہ ترشی ہوتی ہے نا وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے میری ترشی ہوتے وہ بھی کم خراب کر دیئے متحاس کے ساتھ ہو پھر بڑی مزہ دار ہوتی ہے میں بھی ان کے ساتھ ہوں یہ میرے ہم مشرب ہیں میں ان کا ہم مشرب ہوں اور یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں ما شاء اللہ یہ تو ہین مفتی آشک اللہ اللہ اب عشقوں کی چاہ بات کریں ان کی لبعات ہی بہت بڑی ہے تو ہر حال یہ مزلس بڑی شاندار ہے جناب خراض تحسین ہے اپریسییشن ہے اللہ اللہ اور جو نارنگ منڈی کے نارنگ منڈی کے ہیں یہ جو دونوں اب مجھے وہ گروپوں کے نام نہیں یاد آ رہے کیا کیا انجمنے ہیں ہاں اچھا تحریک بیداری ہے اور بہرہ جو بھی ہے تو یہ سارے کے ساتھ انہوں نے جو آج نارنگ کے اندر یہ جو پروگرام رکھا ہے میں اسی پر ہی بات کرتا ہوں یاد نارنگ کا خون صورت رنگ یہی ہے کہ جو غزہ کی جنگ ہے وہ علی کی سنگ ہے و آخر دعوانہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وحدت امت و یقجہتی فلسطین کانفرنس سے بہت ہی خوبصورت خطاب فرما رہے تھے دائی امن جناب مولانا امیر حمزہ صاحب لبائی کیا اکسا تربائی کیا اکسا ماشاءاللہ